موسیقی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا اور یہ حضرت جی یاد رکھئے گا قانون قدرت ہے جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دیکھ ولایت اللہ سے دوستی یہ ایک اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اس میں نے یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا وہ مرض سلب کر لیتا تھا اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے جنہ میں یہ کمال تھا مرض سلب کرنے والا وہ کوئی نہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماریوں نہیں نا کہنا کہ اس طرح کا چانور ساتھ لے کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا بھئی مرگا لیتے آنا مرض سلب کرنا اس نے مر جانا ہے بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نا بکرہ لیتے آنا اس طرح کے لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کرنے والا ہو جب بندہ پیسے کی پیچھے بھاگتا ہے نا پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی وہ لکھے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نا بیمار ہو گئے شدید بیمار ہو گئے اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بھلا لاتا ہوں وہ حضرت کا مرض سلب کر لے وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے مریدین سے نہیں را گیا وہ اس کو بھلا لائے اس نے آ کے نہ حضرت کا مرض سلب کر لیا جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس ہو ہندو بیٹھا ہوا ہے پہلے مریدین پر خفا ہوئے میں نے منع کیا تھا نا اس کو بھلا کے لانا چیوں بھلا کے لانا کہا اچھا اب قرآن کا قائدہ ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے احسان کا بدلہ احسان ہے آپ نے اس ہندو کو مخاطب کی آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں یہ مرض سلب کرنے والا اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگر نفس نے کہا نہ کھا میں نے نہیں کھایا اگر اس نے کہا نہیں کھانا میں نے کھایا اگر اس نے کہا تھنڈا پانی پلا میں نے گرم پلایا اگر اس نے کہا گرم پلا میں نے تھنڈا پلایا اگر اس نے کہا سو جا میں نہیں سویا اگر اس نے کہا نہیں سونا میں سو گیا میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا اپنے نفس کی مخالفت کی جسی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا قربان جاؤں اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے میں تو جو دعوت دیتا ہوں اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے اس نے کہا حضرت نہیں مندہ فرمایا پھر اتھوی تے الٹ کر رہا فرمایا یہ در پہ تو مخالفت کر رہا تو تو خود ہی کہہ رہے کہ نفس کی مخالفت کی جو اس نے کہا میں نے اس کا اُلٹ کیا مجھے میں کمال آ گیا اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے تو کہتا ہے نفس نہیں مانتا فرمیتے بھی تو اُلٹ کرنا ساتھ کرم تھا توجہ تھی حضرت کی دعا تھی کرم ہو چکا تھا اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھا اومن کلمہ اب شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے دردی کرو اے میں ہی لڑدائیں شیطان دے نال بندیا کدھی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں آنکھے پیر بلے شاہ اٹھ دیاں پڑنا جڑا کار بیٹھا انہوں پڑے ہی نہیں ہے یہ تیس دن ازرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے اور اب گیارہ ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے نفس سے بھی لڑنا ہے شیطان سے بھی لڑنا ہے جماعت کی پبندی بھی کرنی ہے فجر بھی جماعت سے پڑنی ہے دیکھیں نا ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے کوئی اٹھے ہونے کارے یہ تیس دن پریکٹس کروائی گئی ہے اب گیارہ ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے میں نے جو بات ابتدا میں کی میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکا بس اللہ جنہوں جنہوں نے کیا ہے نا اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے اللہ جنہوں جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے اللہ آج آخری جمعہ بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے بڑی بڑی وہ کریم ذات ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے جو جو ہم سے رمضان میں کتائیاں ہوئیں بیدبیاں ہوئیں لگزشیں ہوئیں بھول جوک ہوئی اللہ وہ ساری معاف فرما دے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مخفرت فرما دے میں نے آج بھی ادھر ہمارے فجر میں جو نمازی تھے تو میں نے کہا یار میں یقین کرتا ہوں کہ کل کی فجر میں بھی اسی طرح رونا کو گی آپ چھوڑیں گے تو نہیں مسجدوں میں آنا پکی بات ہے جی چھوڑیں گے تو نہیں مسجدوں میں آنا تڑی انشاءاللہ تبھی قربان جو ہمارے بول دائیں کوئی نہیں بھی کیونکہ سارے آئی کہنے ہیں آپ سب کوئی پروگرام نہیں جائے بھائی انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ بولی صاحب کوئی نہیں تری بڑی آنکیاں بڑی آنے تجھ کڑے پیڑے پان لگے ہو تری اڈی آنکیاں فجرہ بڑی آنے تجھ ہی نمی پیڑے پان لگے ہو اللہ یاد رکھنا حضرت فجر تو فجر ہے یہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کچھ عمال لکھا ہے جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے لحاظ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتی ہیں اور ان میں ایک عمل یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے نیند کا غلبہ ہو حدیث پاک کا مفہوم منوان نہیں نیند کا آپ کو پتہ ہے یہ تین ساڑھے تین غلبہ بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے اڑھائی بجے وہ نیند کا لطف وہ نیند کا مزہ نہیں ہوتا جو مزہ حضرت تین بجے ہوتا ہے پوری چوپن پہ نیند ہوتی ہے حضرت اس وقت حدیث پاک کا مفہوم ہے نیند کا غلبہ ہو دوسرا بستر گھرہ ہو حدیث پاک کا ممنوان نہیں تیسرا یہ حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ بندے کی دل پسند بیوی اس کے پہلوں میں بھی ہو نین بستر بیوی بندہ تینوں چیزیں چھوڑے اور حضرت کر کے نا تحدد کے لیے مسلح پہ کھڑا ہو جائیں اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ اللہ فرشتوں کے سامنے دیکھو میرا بندہ وہی وجروں لی نہیں انشاءاللہ گہر دے دیکھو میرا بندہ نین بھی چھوڑی بستر بھی چھوڑا بیوی بھی تھی وہ بھی چھوڑی صرف میرے لیے میری بارگاہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا فرشتوں دیکھو میرا بندہ فجر تو فجر ہے نہیں بورا غلبہ اس لیے پتھ بھار بھار نہیں جانا ہے تھے کوئی اس لیے تو کسی صوفی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری جڑا مسافر سون جائے ہدا سمان چک قطد ہے جو مسافر غافل ہو جائے وہ اپنا سمان چوری کروا لیتا ہے دو چور ہیں شیطان بھی نفس بھی ہوش میں رہنا کہی تیرا سمان نہ چورا لے دونوں جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری ایس مسافر خان نے اندر لٹے کہیں بے اوپاری موسیقی 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 موسیقی